رام رام دوستو جب بابا نیم کرولی ماراج جی کی آسا ہے کہ آپ کے اوپر بھی بابا نیم کرولی جی کی بہت ہی خرپا ہوگی آپ کے گھر پریوار میں بھی سبھی کسل منگل ہوئی ہے میں پراتنا کرتا ہوں سبھی دیو جی ہوتا ہوں سے دوستو آج میں آپ کو دینو مانس کے اگلے ادھائے کو سناتا ہوں تو اسے سنے اور گائے کی مہیمہ کی اپار خرپا آپ کے اوپر ہو جی میں چاہتا ہوں تو اس میں گروہ گوویند جی سنگھ جی سرنگار کر کے گرجنا کرتے ہیں کہ اس بھارت ورش میں گو کی ہتیا کا کلمک میٹنا چاہیے مانو سبد کا ارث ماں نئی ایک مل گئی اور نئی ماں گوو ماتا ہے اس کے ملتے ہی ہم مانو بن جاتے ہیں مانو تا بینا گو سنسرگ کے نہیں آتی مانو تا کی گون گوو ماتا کے دودھ میں ہی ملتے ہلے ہوئے ہیں رسی ملیوں نے اسے ماتا کا نام دیا ہے کیونکہ یہ نیا جیون دینے والی داتی ہے یہ انہوں نے پیچانا سارے دیوتاؤں کو جس نے اپنے شریر میں بٹھایا ہے وہی تو سر دیو میں یہ گوو کہلاتی ہے سوریہ کی کرنوں کا نام گوو آئیو اور جوتی ہے گوو نام کی کرن گائے میں بستی ہے اس لئے اسے گوو سنگیاں ملی ہے جب کوئی ویکتی گوو کی پوس پکڑتا ہے تب اس کا سمبند سوریہ لوگ سے ہو جاتا ہے جن لوگوں کا بھاو بھرا ہے آشتکتہ ہے وہے لوگ عوشہ ہی انتقال میں گوو کی پوچھ کی کامنا کرتے ہیں بھارت دیش کا نام بھارت سے بنا ہے جہاں ہمیشہ لوگ بھرے رہتے ہیں وہی تو بھارت ہے جو سارے سنسار کے گروہ تھے جن میں تیاغ سمرپن پریم تھا لنگوٹی پہن کر مک پر سنجھ رہنے والے سنیم نیم اور تپسچہ کی تپسچہ ہی جن کا دھن تھا ایسے بھارت ورس کے لوگ آج کہاں آج کیا ہو گئی شیف جی کی گود میں پاروتی جی کو روپ میں ہی ہے اور سبھی دیوتا گائے کی گود میں ہے یہ رہش میں گوپنی تتھو ہے گوہ مہیمہ ہنند ہے جہاں گوہیے دیش میں شوم لکشمی کا نواز ہے آدھا پاو پانی میں چار چمچ گوہ موتر ڈال دیں اور ایک چمچ سیدن کا ملا دیں ساتھ میں نیمو کا رس نیچوڑ دیں تو ایسا کر کے نت پیے تو اس کا شریر یرت کا مید شر بھی ہٹ جائے گا گائے کے شریر پر جو پندرہ منٹ ہاتھ پھیرے اس کو دیوے درشتی مل جاتی ہے نیتر جوتی بڑھ جاتی ہے سارے دوست مٹ جاتے ہیں ایسا دی سے ایسا دیروگ بھی گوہ موتر سے مٹ جاتے ہیں وستر کی وستر کو گوہ موتر بھگو کر کینسر جنیت گھاؤ کو دھونے پر ریٹ ہی ہو جاتا ہے کنیہ شام روپ رکھ کر آیا کیونکہ شامہ بھائے من کو بہت بھا گئی سری کرشن اپنی چاہ سے روپ اور شریر دھارن کرتے ہیں کالا روپ رکھ کر کالی گوہ کا آدھر کیا ہے پویتر دینوں کے شریر میں بیٹھ کر ویداتا نے رسنا کرتے ہیں اس لیے تو گوہ ماتا انگ انگ پویتر کرتی ہے اور گوہ سے ملنے والے سبھی پدارت پویتر ہیں جن کا مل بھی مل سودک ہے دن ہے یہ لوگ جو اس کے ساتھ گھومتے ہیں چوراسی لاگیونیوں میں سب کے ادھر ایسے ہیں جن میں اتم پدارت بھی ادم بن جاتے ہیں پیتات سیلہ نمک گوہ موتر کے ساتھ لینے سے پیٹ کا بکار دور ہو جاتا ہے انجلی بھر کے پھر آدھا کر کے پینے سے مل کی بادہ دور ہوتی ہے بھگوان کی پرتنی دین گائے اسے پیچان لیں اور منس کا تو یہ ہے پران ہے یہ ہے جان کر اس کا سمان کرو سمودر منتھن سے ریشیوں نے گاؤں کا پایا تھا وہ ریشیوں نے گرنٹوں کی رسنا کی ایوام چنایا ہے کہ جن کے گھر میں گائے نہیں ہیں وہ سد گرنٹوں کے مرم کو نہیں جان سکتے اپنے گھر میں پہلے گائے رکھو پھر سد گرنٹ گرنٹیاں کھولیں گے پھر گائے کے گھر میں رکھے ہوئے گرنٹ ایسے ہی ہیں جیسے رامن کی لنکا میں سیتا ہے سب سے بڑا آسیرواز گائے کا محلو جس نے گائے نہیں رکھی ہے اسے عصر جان لو اسی وقت پر گو ماتا کی کرپا درشتی پرتی ہے جس کا شریر گو دور سے سنا ہوا ہوتا ہے جب تک گو ماتا کی پونچ نہیں پکڑی تب تک ابودھ رہا جیسے ہی گو دھوا تو گو کی پونچ پکڑی پکڑتے پربودھ یعنے برم گیان سے سمپن ہو گیا جیو کی اپنی چیتنا جاگتی ہے تب ہی گو ماتا کی پونچ پکڑتا ہے پونچ کرتا ہے اور اس کے جیون کی نیو دھرڑ ہو جاتی ہے جو وقتی مرتو کے سمیں گو ماتا گیا اس پرس کرتا ہے جس سمیں ادھر ادھر دیکھ دیکھ کر سبر ہوتے ہیں جو گو ماتا کی سیوہ کرتا ہے اسے انتھ پھلوں کی پرابتی ہوتی ہے یو ہم درستی میں ویویک سارے سدگون پیدا ہو جاتے ہیں کسائی ستکرموں کے پھلوں کو ابرودھ کر کے بیٹھتا ہے اے دھرم درج سجنوں اٹھو اس داگ کو مٹا دو کاریا کی سدھی کرو اور پرانو کی بازی لگاؤ گو ماتا جب پرکسہ لیتی ہے تو پرانو کی بازی لگانی پڑتی ہے اس نسور شریح سے دھرم کا کاریا کر لو بھگوان شری کرشن نے ماں کو ویرات روپ دیا دکھایا پتا کو نہیں کیوں گی ماں کی کرپہ سے ہی سنسار امیت بل پرابت کرتا ہے آتم بودھ اتوانیج گیان پرابت وہیں ماں کے بل سے ہی کیا جا سکتا ہے ماتا دیو کی نے کیون درسن پائے انہیں بھگوان نے سطر بج روپ کا درسن کریا یہ سودہ میہ سرل چیتکی ہیں اس کا گو روپ ہی ہے اس لیے اس کے سامنے سارے بھون بھگوان نے پرکٹ کر دیے گو کی کرپہ سے سارے برمان کا رہش سمجھ میں آ گیا جسے بھگوان نے بھگوان جسے بھگوان نے بھگوان مانا ہے اسے دھن کے نسے میں امدے لوگوں نے بلا دیا ہے سیوا کرنے سے تو وہ آئی ہے اور تم تم تو کیول اسے جان لو گو ماتا کی کرپہ سے یہ وقتی سوامی بنتا ہے ماتما لوگ ماتما لوگوں کو اس لیے سوامی کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گائے ہوتی ہے نہیں تو وہ کیسے سوامی اس لیے رسیوں کے ساتھ گوشائی سبد لگتا ہے ملنے کا بھاو بھی گو ماتا پیدا کرتی ہے گوشتی سبد بھی یہی بتلاتا ہے تو دوستو یہ آج کا جائے ہے اس کا آگے اس کا گو دینو مانس کا اگلا ادعہ سناوں گا تب تک کے لیے آگے لیتا ہوں جائے رام جی کی جائے حنوان جی کی جائے بابا نہیں کھوڑنی بارا ہے جائے بابا نہیں کھوڑنی بارا ہے